شل اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تکلفات کے وقت کی نزاکت کو منوزے رذر رکھتے ہوئے میں بڑے عقب اور احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کو اس عظیم ذات کو جو شہر لکھنو جو عدب اور تہذیب کا شہر ہے اسی کے قریب بارہ بن کی جو ایک تاریخی سرزمین ہے علمی اور جوایتی دالن دیون اس کے فکر کی ترجمانی کرنے والے عظیم شخصیت حضرت مولانا فیاض صاحب جو دو ایداروں کے محتمین اور جمع علماء بارہ بن کی صدر زی وقار اور دوسرے بہت سارے تنظیموں کے ذمہ دار اور اس دیار کے مقبول ترین اور مشہور ترین وقرین اور اصلاح معاشرہ کے لیے عظیم فکر رکھنے والے بہترین اور اچھوتے اور دلنشی انداز میں گفتگو کرنے والے محبت کی زبان بولنے والے ایسی عظیم شخص ہمارے بھی تشریف فرما میں بڑے محبت و خلوص کے ساتھ سرزمین احمد عباد میں حضرت کی آمد کو حضرت کی تشریف آبری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ امیت کرتا ہوں کہ حضرت کی تشریف آبری اور حضرت کے نورانی بیان سے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل اصلاح معاشرہ کی ایک تحریک نوجوانوں میں نئی نسلوں میں بچوں میں گروہ میں ہر طبقے میں اور ہر گھر گھر میں یہ پیغام پہنچے گا اسی جذبے کے ساتھ حضرت اقدس کو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت تشریف لے اور اپنے ملفوضات آلیہ سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائے جزاکم اللہ شکر الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمنو بهی ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات اعمالنا من يأبه اللہ فلا مظلمه ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ونلا الہ اللہ اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ نارا شدق اللہ مولانا العظيم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم اسلاح عالم کا بس سامان ہونا چاہیے اسلاح عالم کا بس سامان ہونا چاہیے اور سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے بس یہی دھن تجھ کو اب حرآن ہونا چاہیے حق کا جاری ہر جگہ فرمان ہونا چاہیے مسلم خابید اٹھ ہنگام آرہ تو بھی ہو مسلم خابید اٹھ ہنگام آرہ تو بھی ہو ماند ہو سب مہر بن کر آشک آرہ تو بھی ہو اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمگد میں تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں حضرات گرامی بزرگ بھائی اور دوستو ہمارے اس سٹیش کے باوکار مہمام جن کی تحریکوں سے صرف گجرات نہیں اور دیگر صوبے جات یہاں تک کی حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکات ان کا فیض بہار کشن گنج حضرت مولانا محبوب احمد صاحب دامت برکات ان کے یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے میں حضرت مولانا کی تشریف آوری اور آپ کی موجودگی پر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محبوب احمد صاحب دامت برکات ہوں اور حضرت مولانا حبیب احمد صاحب اور دیگر بہت سے حضرات علماء کرام اس تشریف فرمائے میں نام بنام سب کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا اللہ تعالی ان سب حضرات کی آمد کو آپ سب کے لیے سارے شہر کے لیے باعث وسیلہ نجات فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا سامان اس کے اندر مقدر فرمائے میرے عزیز و میرے بزرگ و بھائی اور دوستو تمہید پر مجھے وقت نہیں خرچ کرنا ہے پہلی بات تو مجھے یارز کر دیری ہے کہ حضرت سید شاہ قادری شہر وردی پیر حماز شاہ صاحب رحمت اللہ کے نام پر جو مصید بنی آپ کے مزار کے سامنے وہاں جو مکتب چل رہا ہے جس کے ذمہ دار حافظ اشتیاق صاحب اور دیگر ہمارے حضرات ہیں ان بچوں کا پروگرام میں نے دو چارہی کا سنا آپ حضرات نے سب کا سنا ہوگا ایک بات بغیر کسی تکلف اور تصنی کے ذکر رہا ہوں کہ اسادز کرام نے جو محنت کی ہے وہ قابل مبارک باد ہے اور باعث ست تحسین ہے بچوں کی تجوید اور قرآن پر انہیں کا انداز ماشاء اللہ بہت ترقیات سے سرپراز فرمائیں اس مکتب کو اللہ تعالی دندونی راچ ترقی عطا فرمائیں اسادز کرام کی مخلصان محنت اور قاوش کی جزا اللہ تعالی ان کو دارین میں نصیب فرمائیں ایک بات جہاں سے میں اپنے گفتگو شروع کر رہا ہوں دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے ہر زمانے کے اندر یہ بات رہی مگر اس دور کے اندر یہ بات زیادہ کھل کر سامنے آئی ہے چاہے وہ جو دھرم چاہے جو مذہب ہو مذہب سے متعلق زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان اور اسلام کے بعد اللہ اس کے رسول کی اندگاہ میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ایمان والے کی عزت ہے بات پہ غور کیجئے گا میری ماں اور بہنیں کثیر تعداد میں تشریف فرمائے اللہ تعالی ان کی آمد کو قبول فرمائے میں زیادہ آج کی گفتگو میں انہی کو مخاطب کروں گا ایمان اور اسلام کے بعد سب سے زیادہ محتم مشان اور اہم جو چیز ہے وہ انسان کی عزت ہے یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اور مکہ مکررہ کو آپ ترک کر کے چھوڑ کر مدینہ پاک تشریف لا رہے تھے اس وقت آپ نے بیت اللہ پر محبت اور حسرت بری نگاہ ڈالی اور آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے گھر اے بیت اللہ تو بڑی حرمت والا ہے بڑا قابل اعترام ہے تیری عظمتیں بہت ہیں بڑی عزت والا لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے ایک مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے شہاب کرام کے مجمع سے پوچھا یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے جمع کا دن تھا صحابہ نے سمجھا کہ شاید حضور آج کے دن کا نام بدل کر کچھ اور نام رکھیں گے اس لئے صحابہ نے ارض کیا اور یہ صحابہ کرام کا عدد تھا بارگاہ رسال احمد صلی اللہ علیہ و سلم میں کیوں بعض چیزوں اللہ کے رسول اللہ نے شہابہ نے یہی جواب دیا پھر حضور نے پوچھا یہ کون شاہ مہینہ ہے شہابہ نے وہی جواب دیا حضور نے فرمایا یہ کون شی جگہ ہے شہابہ نے وہی جواب دیا آقا نام دار صلی اللہ علیہ و سلم نے شاہ فرمایا لوگو یہ جمعہ کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کا حرم ہے جس کو اللہ نے اتنا قابل اعترام بنایا ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے باپ کا قاتل مل جائے تو اس کو اس جگہ پر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں کی خاص اخار نام اللہ نے منا کر دیا اللہ کی ربی نے فرمایا لوگوں سنو جس طریقے سے یہ جمعہ کا دن قابل اعترام ہے اور یہ ذنہج کا مہینہ قابل اعترام ہے اور جس طریقے سے اللہ کا یہ حرم خان کعبہ اور اس کا علاقہ جو حرم کہلاتا ہے یہ قابل اعترام اور قابل اعزت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے ایک مومن کی عزت اور اس کا خون قابل اعترام بنایا ہے ایک مومن کی عزت اور اس کا خون قابل اعترام بنایا ہے اس بات کے سمجھ لینے کے بات ہم اور آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس وقت دنیا کے اندر انسان جتنی کوشش کر رہا ہے اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو اس لئے کہ ہمارے دوست احباب میں ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ورنہ ضرورت تو پچیس روپے میٹر کے کپڑے سے پوری ہوتی ہے ستر چھپانے کا مسئلہ تو تاٹ اور بورے سے بھی حل ہو جاتا کالی پلاشٹک کا جبہ سلالے ستر چھپ جائے گا لیکن انسان آلہ درجے کا لباش پہنتا ہے عزت کے لیے آلہ درجے کا مقام بناتا ہے عزت کے لیے میعہ سیمنٹ کی پلاسٹر سے کام چلتا ہے پھر تائیس لگانے کیا ضرورت مقرانہ کا ماربول لگانے کیا ضرورت اور آشتریلیا کا فرنیچر لگانے کیا ضرورت موٹے آینک کے تشوے سے کام چلتا ہے خوبصورت فرم لگانے کیا ضرورت پچیس روپے کی ایٹومیٹک گھری سے کام چلتا ہے آپ راڈو گھری ہاتھ بھی کیوں ڈالتے ہیں کام تو آپ چھوٹی ڈیویا موبائل سے چلتا ہے آپ پچیر لار کا موبائل کیوں خریدتے ہیں آپ کا کام تو ایک چھوٹی بھوٹی ماروٹی سے چل سکتا ہے آپ بیس لاکھ کی گاری کیوں خریدتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیش ایک راج مصبر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو سماج میں معاشرے رہم کو عزت حاصل ہوگا ہے کی نہیں عزت کے لیے اچھے کفروں کا پہننا عزت کے لیے شادی بیان اچھے کھانوں کا کھلانا عزت کے لیے اچھے گاریوں کا استعمال کرنا عزت کے لیے اچھے مقام کا بنانا بغیرہ بغیرہ کسی عزت کے لیے انسان اپنے بچوں کو پہاتا بھی ہے اپنی بیٹیوں کو کالج اسکول اور مدرسوں کے اندر بھی ہماری بیٹی کے پاس بی اے اور اے کا سارٹ رشتے والے آئے گے تو ہم ذرا تھوڑا سینہ تان کر کہ سکے گی میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ قرآن بھی اچھا پڑتی ہے اور اس نے گریجویشن بھی استعمال میں کوئی مزائقہ کوئی تنگی شرعی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جس عزت کے لئے ہم دور رہے ہیں اس عزت کے راستے پہ چلتے ہوئے جس موہومہ عزت کی تلاش میں ہم نے دور لگائی ہے اس عزت کے حاصل ہونے سے پہلے خدا نخواستہ کہیں زلت کے جوتے اور زلت کے چپلوں کا ہار ہمارے گلے میں پڑ جائے تو ہر ہوشمند انسان کہے گا کہ عزت تو آگے پہار کی چوتی پر ہے اور وہاں تک پہنشنے سے پہلے ہماری یہ بہن ہماری یہ بیٹی ہمارا یہ بیٹا زلت کا شکار ہو گیا لہذا اس کو اس راستے سے ہٹا کر اس راستے پہ لے کر چلنے کوشش کرو جس راستے پر منزل مقصود تک پہنچنے تک زلت کا کوئی شبہا نہیں رہتا میری کی ہماری بیٹی گریجویشن کرے گی ہماری بیٹی آلہ درجے کے کسی ٹیچر کے پاس ٹیوشن کرے گی یا ہماری بیٹی اس قسم کا لباس پہلے گی جو مارکٹوں کے اندر بے حیاری والا لباس فروغ طورہ بک رہا ہے تو شاید کچھ منچلے لوگوں کی نگاہ ہوگئے ہماری بیٹی زیادہ عزت والی بن جائے گی اور نتیجہ اس کا کیا ہوا اللہ نے کسی کو بہرہ نہیں بنایا کسی کو اندھا نہیں بنایا ہر انسان اخبارات دیکھتا ہے سوشل میڈیا دیکھتا ہے خبریں سنتا ہے محلے کے حالات سے واقف ہے شہر کے حالات سے واقف ہے دنیا کے حالات سے واقف ہے اگر وہ ہوش کے ناخل نہیں لیتا کہ جس راستے پر فلا نے اپنی بیٹی کو چلایا تھا اور فلا نے اپنی بہن کو چلایا تھا اور بڑا خوبصورت خواب دیکھا تھا کہ ہماری بیٹی یہ بن جائے گی اور وہ بن جائے گی اور فلا انتحان دیتے دیتے اور ایم اے اسکول ایم اے کے لیے اسکول جاتے جاتے اس کے قدم پھسل گئے اور وہ ایسے بھیانت دلدل کے اندر جا کر کہ اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا جہاں سے اس کا نکلنا مشکل اور اس کے بھائی کے لیے اس کے والد کے لیے اس کے چچا کے لیے اس کے مشکل ہو گیا اللہ اس کا احساس نصیق پر آدھے اس لئے اللہ دبارک وطالہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ایمان لوگوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں وَيَحْفَذُو فُرُوْجَهُن اور اپنی آورو کی حفاظت کریں اپنی آورو کی حفاظت کریں ذَلِكَ اَسْكَالَهُن یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے غزے بسر نگاہ کا نیچا رکھنا ایمان والے مردوں کو بھی حکم دیا گیا عام طور پر آپ قرآن پاک اٹھائیں گے تو يَا يَعَلَّذِينَ آمنو مذکر کسیغہ استعمال کیا گیا مردوں کو خطاب کیا گیا لیکن اس کے زن کے اندر اللہ نے عورتوں کو بھی شامل کر لیا لیکن یہاں جو کہ مسئلہ اہم تھا معاملہ سنگین تھا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو علق خطاب کیا عورتوں کو علق خطاب کیا فرمایا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ اَعْتُو بِالْأَفْسَارِهِم این ایمان والے نوجوان مردوں سے کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو نشی رکھیں وَيَا فَضْرُ فُرُو جَهُم اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کریں ذَلِكَ اَسْتَو بِالْأَفْم یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزگی کا قریقہ ہے اِنَّ اللَّهَ خَيُّلُمْ بِمَا يَسْنَعُمْ جو یہ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے دل میں کیسے کیسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور خیالات کب پیدا ہوتے ہیں وہ کسی نے کہا کہ دل کا نہیں قصور قصور ہے آنکھ کا پہلے آنکھ بہتی ہے اس کے بعد دل کی رفتار ہوتا ہے پھر دماغ کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ نے پہلے برحلے پر جہاں سے گربر پیدا ہوتی ہے فرمایا یہی پہ جال ڈال دو یا غزو من افساری ہیں نگاہوں کو نشی رکھو کون آ رہا ہے ہم سے کیا مطلب کون جا رہا ہے ہم سے کیا مطلب بالکنی پہ کون ہے ونڈو کے پیشے کون ہے اور دروازے اور پردے کے پیشے کون ہے ہم کو اس سے کیا مطلب ہم ایمان والے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں فرما بردار ہیں فرمایا اپنی نگاہوں کو نشی رکھو اور پھر اور تو اس کیا کہایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُّنَ مِنَفْسَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ وَلَا يُبُدِينَ سِیدَتَهُنَّ اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومن آورتوں سے بھی کہہ دیجئے خاص کتاب کیا گیا ان آورتوں سے کہہ دیجئے يَغْضُّنَ مِنَفْسَارِهِنَّ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں ایسی مجلسوں میں جانے سے جہاں سے آبرو کو خطرہ ہو ایسے میلوں میں شرکت کرنے سے ایسی شاپن آزادانہ کرنے سے جہاں ہماری بہن بیتی کی آبرو کو خطرہ ہو وہاں جانے کی اجازت دینا ماں کے لیے بھی جرم بھائی کے لیے بھی جرم اور بات کے لیے بھی جرم اور اگر نانا اور دادا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی مجلس بنے گے اللہ کی نگاہ کے اندر فرمایا اس کا لحاظ رکھو وَلَا يُبْدِينَ اَسِنَتَهُنَّا اور تمہارے سنگار کو لوگ دیکھنے نہ پائیں تمہارے سنگار کو لوگ دیکھنے نہ پائیں اب ہو سکتا ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کہیں کہ اسلام نے ہم کو قید کر دیا نہیں میری بہنوں آپ کی عزت کا آپ کی آبرو کی حفاظت کا اور آپ کے حسن و جمال کا جتنا اسلام نے لحاظ رکھا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آج سے بیس سال پہلے احمد آباد میں لکھنا ہوں میں ڈلی میں ساری بہنیں بیٹیاں اسکوٹر چلانے والی موٹر سائکر چلانے والی کوئی اپنے چہرے کو لپیٹ کے نہیں چلتا تھا لیکن آج یہاں تک ماسک بھی پہنے جا رہے موزے اور شاکس پہنے جا رہے کیوں تاکہ یہ ہمارا جسم شاید کالا نہ ہو ہمارے چہرے پر گرد و غبار نہ پڑے یہی مقصد ہے نا اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ اپنے چہرے کو چھپا کر چلو گی گرد و غبار سے تمہارا چہرہ بچے گا تمہارے ہاتھ کالی نہیں ہوں گے اور آپ کا جسم کالا ہورے سے بچے گا اور سب سے بڑی وہ کالک ہے جو بے عزتی کی کالک ہے اللہ اس سے تم کو بچائے گا اللہ تعالی نے حکم دیا اور فرمایا آپ کا بناو سگار ظاہر نہیں ہونا چاہیے بناو سگار ظاہر نہیں ہونا چاہیے عورتوں نے حسن جمال کا لہاد اسلام نے کتنا کیا میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ زیادہ دور نہیں ابھی میں اندرہ پردیشی سے آ رہا ہوں کل بنگلور بنگلور سے رات آیا میں تو وہاں پر کچھ تہوار ہوتے ہیں برادرانے وطن کے جس کے اندر ہماری بہنیں شر مرا دیتی ہیں عورت کا حسن جمال تو بالوں سے ہے نا اور بلکہ آپ تو یہ کہا جائے گا کہ اب نوجوان بھی اپنا حسن جمال بالوں ہی کے اندر محسوس کرتا ہے ہاں ایک لڑکے سے وہ اور فور بک رہا تھا میں نے اس کے والی سے پوچھا اس نے سر میں تیل کب سے کہیں گو صاحب کبھی نہیں لگایا میں نے اس کے بال کٹاؤ مشین پھروا دے اس کے سر پہ اور روغنِ بادام شریح لے کر کے آدھی شیشی اس کے سر پہ ڈالو اس کا تعلو تر ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا جماغ صحیح ہو جائے گا اور ایک دو دوائیں لگنے میں نے تو میں نے محسوس کیا کہ اس کو بال کٹانا اتنا بڑا بھوچ ہو رہا تھا پاگل ہونا آسان ہے اس کے لیے منٹل ہو جانا اس کو گمارا ہے لیکن بال کٹانا گمارا نہیں ہے کیوں اس کا سارا ہونے وال انہی والوں کے اندر ہے اور پھر اگر ما شاہاللہ وہ گھوڑے کٹ بال ہیں گھوڑے کٹ بال سمجھتے ہو چاروں طرف ساتھ بیج میں چھپر رکھا ہوا ہے بیج میں چھپر رکھا ہمارے گورکپور کے حضرات جانتے ہیں سنا کہ اس علاقے گورکپور کے حضرات زیادہ ہیں ماشاءاللہ میرا گورکپور بہت جانا ہوتا ہے پٹ رونا اور بڑھارا گرنج اور کشینگار اور فازل نگر وغیرہ وغیرہ زیادہ جانا ہوتا ہے میں گورکپور کی تحضیر سے واقف ہوں سمجھے نہیں اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے میں عورتوں بھی بات بتا رہا ہوں حضرات اولوائے کرام تشریف فرمائے جنہوں نے کم سے کم بیسو مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا ہوگا عمرہ کیا ہوگا ان سے آپ پوچھئے مرد کو حکم دیا گیا اگر وہ عمرہ کرے یا حج کرے حج کے اہم ارکان سے فارغ ہونے کے بعد مرد کو حکم اپنا سر ملادے سر ملادے جو آدمی کے سر ملادے سے اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن عورت کا جو کہ حسن اور جمال اس کے بالوں اور چوٹی کے اندر ہے اللہ عبر اللہ عبر قربان جائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا عورتوں کو حضور فرماتے کہ تم کو تو مردوں کے برابر چلنے کا میزاج ہے نا برابری کا دعویٰ و نعرہ لگائے جا رہا ہے کنہوں نے سر ملایا تمہیں ملاو لیکن اللہ کے نبی نے کہا فرمایا فرمائے ذراعہ ایک پوروے کے برابر وہ بھی کسی اجنبی آجمی کی قیشی سے نہیں اللہ میں اکرام لکھا ہے کہ باز پاکستانی اور غیر ملکی کھڑے رہتے ہیں دو ریال پانچ ریال لیتے اور بال کاٹتے رہتے ہیں فرمایا ان کو دو ریال پانچ ریال دے دو قیشی اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنی بیوی کے بال کاٹو کیا کہ نا بہرم کا ہاتھ تمہاری بیوی کے چوٹی میں نہ لگے کیا فرمایا گیا عورتوں کو بال مڑانے کی ضرورت نہیں گندو اور مندو کرانے کی ضرورت نہیں حلق کرانے کی ضرورت نہیں کیا ہوں اللہ تعالی جانتے ہیں میری اس بندی کا حسن و جمال اس کے بالوں کے ساتھ ہے لہذا حج جیسے اہم ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالی نے تیرے حسن و جمال کا لحاظ رکھا اور فرمایا مردوں اتنا تجھے بال مڑانے کی ضرورت نہیں مندی گوریہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے تیرے بالوں کے عبادت فرمائی ایک پوروے کے برابر بال کار دوگے مرد کے مڑانے پر جو اس کو سواب ملے گا تیرہ درہ سے ایک پوروے کے برابر بال کٹانے وہ خدا تُس کو عجر و سواب عطا فرمائیں گے اللہ تعالی نے ریایت نہیں فرمائی لیکن چونکہ اللہ کی نگاہ کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر اور بلکہ میں آگے بڑھ کر کہتا ہر مذہب اور ہر دھرم کے ماننے والے کے ہاں عزت عزیز ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے لکنوں کے قریب ایک قصبہ گشائی گنج ہے ایک غیر مسلم بھائی ورما جی آئے میرے پاس اور ان کی آنکھیں رو رہی تھی کہہ لگے مولانا جی کوئی ایسا تعویز دے دیجئے میری بیٹی بیرے علم کے بغیر اس نے ایک غیر برادری سے پورک بیرس کر لیا اور ایسا کچھ کیجئے کہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے ورنہ میں دلیل ہو جاؤں گا سر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا بتائیے چلا کہ عزت شرافت نفس خاندانی شرافت کا تحفظ یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے یہ بلکہ یہ ساری انسانیت کا تمغا ہے ہر انسان باعزت رہنا چاہتا ہے کسی نے اپنی بیٹی کو اس لئے نہیں پہایا بھیے ہر باپ یہ سوچتا تھا کہ موقع ہے گا ہمارے دروازے پہ بارات آئے گی آلہ درجہ کا دورہ ہے گا اور ہماری شان بڑھے گی ہم اس کی زیافت کریں گے ہمارے سرار اکٹھا ہوں گے لیکن ہو کیا رہا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے بیٹیاں ہماری بے پردگی کا شکار ہو کر شیطان کے جال بے پھنس کر کے یہ جو موبائل ہے نا ہاں یہ شیطان کا فٹا رہا ہے شیطان کا فٹا رہا ہے میں آج زیادہ اور کسی موضوع پر نہیں بات کروں گا مجھے آج اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بتانا ہے میری ماں اور بہنوں اگر آپ کے شعور کی اجازت کے بغیر اگر آپ کے جوان باعزت اور شریف بیٹے کی کے علم کے بغیر آپ کی بیٹی کے پاس نوبائل نظر آ رہا ہے اور آپ نے درگزر کیا چشم پوشی سے کام لیا تو یاد رکھئے گا ایک خطرناک منظر آپ کے سامنے آئے گا جس دن آپ کے شعور کا سر رہی اتوائے گا اور تمہارا بیٹا یا خودکشی اگر عزت مولا ہوگا یا تو فاسی کے پھندے میں لدک جائے گا یا زہر کی گولی کھا کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا سماج میں اس کی ایک عزت تھی دوستوں کے درمیان اس کا ایک مقام اور وقام تھا لیکن جب بہن کا غلط قدم فسل گیا تو اس کی عزت ہاتھ کے اندر مل گئی میں اپنی جوان بیٹیوں سارز کر رہا ہوں اللہ کے واسطے اسلام نے آپ کو قابل نہیں کیا ہے آپ کو مقید نہیں کیا ہے آپ کی اس اسلام اور ایمان کے بعد جو سب سے عظیم چیز ہے اور وہ عزت ہے آپ کی عزت آپ کے ماباد کی عزت آپ کے خاندان کی عزت اور آپ کے کمب اور برادری کی عزت اللہ نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ حکوم فرمایا مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیشی رکھیں اور اپنی آگروں کی حفاظت کریں قرآن مقدس نے ایشی بہنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے غور سے سنئے گا اللہ تعالی کیا بتانا چاہتے ہیں ماہور کا بہانہ میں اپنے نوجوانوں سے بری معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا لوگ عام طور پر کہتے ہیں مولانا جیسے کہا جائے بھئی یہ آپ کی بیٹی کا لباس چار سال پان سال میں چل سکتا ہے لیکن دس سال کے بعد اگر آپ سوچیں کہ ابھی یہ بلکل غیر شغری زندگی گزار رہی ہے تو آپ کسی اور دنیا گیت کے اندر رہتے ہیں یاد رکھے گا آج سے تیس چاریس سال پہلے بیس سال کے اندر ایک لڑکی اور لڑکے کے اندر جو شور پیدا ہوتا تھا آج وہ دس سال کے اندر پیدا ہو رہا ہے موبائل کا استعمال ہم کو آپ کتنا نہیں معلوم ہے جتنا یہ آج سال کے بچوں اور بچیوں کو معلوم ہے اس کے اندر کیا فنکشن ہے کہاں سے کیا نکلتا ہے کھلویں کہاں سے نکلتی ہیں درامیں کہاں سے نکلتے ہیں ہم کو تو سوائش کے کہ فون آیا اور ہم نے بٹن دبا کر کے اس کو سن لیا کرنا ہے تو بٹن دبا کے فون کر دیا لہذا غلط فہمی کا شکار مت رہی ہے یہ کھیلنے کھانے کی در ہے یہ عادتوں کے پختہ ہونے کا زمانہ ہے یہ عادتوں کے پختہ ہونے کا زمانہ ہے اور ماحول قوضہ اگر آپ کریں گے اللہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ پکڑے گا گرفت فرمائے گا حضرت پولانا شاہ عبرال الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ہر دو ہی والے بگلال میں خطاب فرما رہے تھے اپنی حیات کے اندر حضرت پولانا نے ایک مثال دی وہ مثال بلی واضح ہے آپ سب کو بتانا چاہتا اوہ بھئی ہم ایک والے یہ میری آواز کھیچ رہا ہے اس کو صحیح کرو ونہا دعا بہت جلد ہو جائے وہ ایسے بھی جلدی کرنا ہے بارہ کے بعد تو یہ عزت نہیں ہے تاریخ بدل جائے گی ایک بار درستہ لی پڑھ لیں اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد کیا عرض کر رہا تھا حضرت پولانا نے فرمایا بھائی آپ لوگ گناہوں سے اگر بچنے کو کہا جاتا ہے تو آپ ماحول کا عذر کرتے ہو آپ مٹک رہے دیجئے کے سامنے کہا جائے تو آپ کہتے ہیں مولانا ماحول ہی ایسا ہے آپ نے بیٹیوں کو آوارہ لباس خرید کے دے رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں ماحول ہی ایسا ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمات پھون دے رکھا اور آپ کہتے ہیں ماحول ہی ایسا ہے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ماحول کرونا بعد میں رونا یہ بتاؤ اگر ایسا ہو خدا رخاستہ موسم بہت اچھا ہے اچانک بادل گھر جائے کالی گھٹائے چھا جائیں اور بجلیا چمکنے لگیں بادل گھر جنے لگے اور پھر آشمال سے اولوں کی اور پتھروں کی بارش ہونے لگے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بارش پتھروں کی پورے احمد آباد میں ہو رہی ہے تو کیا آپ یہ سوچ کر کے چونکہ ماحول پورے احمد آباد کا پتھر زدہ ہے اور خراب ہے لہٰذا ہم کھڑے ہو کر کہ سر پھوڑا لیں گے یا بھاگنے کوشش کریں گے ارے بھاگنے کوشش کرو گے نا نہیں تو تخت کی نیچے گھس جاؤ گے اگر کچھ نہیں ملے گا تو اپنے جوتے چپل اتار کے سر پہ رکھ لوگے سر پھوڑنے سے بجھ جائے بھیجا نہ نکلے باقے اگر پیٹ پھوٹے تو اس کا حلاج ہو جائے گا کرو گے نہیں کرو گے یا کھڑے نہ ہوگے اللہ میاں مار رہے تو مار رو بھیگ رہے تو بھیگ لیں گے بھاگنے کوشش کریں گے چھپڑ کے نیچے ترک کے نیچے لاری کے نیچے آتوں کے نیچے تخت کے نیچے کہیں نہ کہیں آپ اپنی جان بچانے کوشش کریں گے پیر کی جاؤ میں پناہ لینے کوشش کریں گے پتھر کی چکان کی چکان کے نیچے پناہ لینے کوشش کریں گے وہاں آپ نے ماحول کا حضر نہیں کیا کہ ماحول ہی ایسا ہے لہذا آپ کھڑے سر پھوڑا رہے ہیں آپ نے وہاں بھاگنے کوشش کی حضرت بولانہ نے فرمایا جب گناہ کا ماحول ہو تو کم از کم آپ بھاگنے کی کوشش تو کرو اب بچانا سر پھوٹنے سے بچانا گناہ میں ملوث ہونے سے آپ کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ چھوڑ دو کوشش ہماری طرف سے اور کامیابی اللہ کی طرف سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ذلیخان نے دعوت دی سات دروازے بند کیے خوشبو لگائی یوسف علیہ السلام نے ماحول کیسا تھا دروازے بند ہیں تنہائی ہیں جوانی ہیں رانائیاں ہیں سب کچھ ہے لیکن آپ نے ماحول کا اُسنے نہیں رکھا سامنے کیا کہا قَالَ مَعَذَ اللَّهُ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایسی چیز ترکھ تم مجھے دعوت دے رہی ہے اور آپ بھاگیں ذلیخان نے پکرا یوسف علیہ السلام بھاگے جب یوسف علیہ السلام نے ماحول کا بہانہ اور غزر نہ کر کے اُس گندے تام سے بھاگنے کوشش کی تو اللہ کی مدد آئی دروازے آتومیٹک کھلتے چلے گئے تالے ٹوٹتے چلے گئے دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام دروازے کے باہد نکل گئے ذلیخان نے آپ کے دامن کا جو پچھلا حصہ پکرا اللہ وہ گوارا نہیں ہوا میرے پاکیزہ نبی کے پویتر دامن پر اگر گنڈی عورت کا ہاتھ لگے گا تو وہ آپ دامن کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ اترا حصہ اللہ نے پھار دیا ذلیخان کے ہاتھ میں گنڈا حصہ رہ گیا اور پاکیزہ حصہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ گیا اللہ کی مدد آئی جب انہوں نے عزتہ بہانہ نہیں تلاش کیا ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں بھاگنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر مجھے کہتے ہوئے گر لگتا ہے ایک کلبے والے کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ اور بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں عزت سب کی عزت ہے بہن سب کی بہن ہے بیٹی سب کی بیٹی ہے اگر کسی ہندو بھائی کی بیٹی بھاگتی ہے قسم خدا پاک کی مجھے اتنا ہی درد ہوگا جتنا ایک مسلمان بیٹی کی بیزتی سے درد ہوگا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور حضرت شیمہ آئیں گرفتار ہو کر کے آئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ میری دو شریک بہن ہے جب ظاہر ہے جنگ ہوگی لوگ بھاگیں گے گرفتار کیا جائے گا اورنی سر سے اتر جائے گی شیمہ کو گرفتار کر کے اس حالت میں لائے گیا نبی کے سامنے کے آپ کے سر کی اورنی اتری ہوئی تھی میرے نبی جانتے تھے یہ میری دشمن فوج کی گرفتار شدہ دیتی ہے جو لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے ورغلانے کے لئے آئی تھی تاکہ وہ محمد کے ساتھیوں اور صحابہ سے خوب لڑیں لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں سوچا یہ دشمن کی بیٹی ہے آپ علیہ السلام نے اپنی وہ مبارک چادر جس کا ایک دھاگا اس فیاس کا عقیدہ ہے اس کا ایک دھاگا میرے نبی کی چادر کا اگر قفم میں رکھنا وہ مل جائے تو شاید اللہ تعالیٰ عذاب قبل سے نزادتہ فرما دیں گے وہ چادر مبارک میرے محبون نبی علیہ السلام نے شیمہ کے سر پر ڈال دی آپ نے شرق دیا سارے امت کو چاہے وہ ہندو بھائی کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو عزت سب کی عزیز ہے اور شرافت خاندانی سب کی عزیز ہے لہذا کوئی کسی کے ساتھ کھلوار کرنے کوشش نہ کرے میری باور بہنیں میری بات پر غور سے سنیں اور توجہ کریں کہ خدا رہا مجھے ڈر لگتا کہتے ہوئے کسی بیٹی سے اگر کوئی جرم ہوتا ہے اگر وہ گمراہ ہوتی ہے اگر اس کا قدم پھشلتا ہے اللہ ماشاء اللہ ورنہ اس میں کہیں نہ کہیں ماں کا حصہ ضرور ہوتا ہے بات بچارہ اگر وہ پرانا لوہاں خرید رہا ہے تو صبح دے شام تک اس میں ہے اگر وہ روزی روٹی کے چکر بہے تو صبح نکلا آتو چلانے کے لیے شام کو اپس آئے تھا کہا رہا اس کو اس بات کی کیا خبر کون آیا تھا کون گیا تھا کون تحفیل آیا تھا کون پھلے کر آیا تھا کون سینڈل لے کر آیا تھا کون ایتر لینے کے بہانے آیا تھا کس کا فون آیا تھا اور ہماری بیٹی الگ کبرے میں بیٹھ کرے گھنٹے کی سیواتے کر رہی تھی اس بشارے کو نہیں معلوم لیکن ماں گھر کے اندر رہتی ہے ماں کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے اگر اس نے پہلے مرحلے پر اپنے شاہر سے بات بتا دیتی کہ بیٹی گمراہ ہو رہی ہے اس کا موبائل آپ چھین لیجئے ورنہ ناک نہیں بچ پائے گی خاندان کی ناکتہ جائے گی تو پھر وہ برا دن دیکھنے کو نہ ملتا جو انسان کی زدگی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے میں اپنی ماں سے عرض کروں گا خدا کے لئے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور سمجھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے شاہر پورے گھر کا ذمہ دار ماں اپنے بچوں اور بچیوں کی ذمہ دار اس کی ذمہ دار ہے اس کو نبانا پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکداما خواتین کی قرآن مقدس کے اندر تحریف فرمائی حضرت ابو شاہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہونہا تینجہ ہو گئے ہاتھے گھنٹک تینجہ ہو رہے ہیں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ وسلم فیراؤن کے خوف سے مدین تشریف لے گئے دو کے کنارے ایک پانی کا چشمہ تھا ایک پیر کی نیشے بیٹھ گئے اللہ کے ہونے والے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ شام کا وقت ہوا تو بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں دو بیٹیاں بڑی باہیا بڑی عزت والی نگاہیں نیشی اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنے جانوروں کو گھیرے ہوئے ایک کنارے کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ دونوں بہنیں کیوں کھڑی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے جب تک لوگ پانی پلائے اب تک پانی ختم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام گئے ان دونوں بہنوں کے قریب پیغمبر کا یہ خیرخواہی کا جذبہ ہے پیغمبر کا یہ خیرخواہی کا جذبہ ہے تشریف لے گئے اور کہا وَلَمَّا تَوَجَّهَا تِلْقَاءَ مَدْيَنَا قَالَ عَسَى رَبِّ اَنْ يَهَدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيْهِ وَلَمَّا وَرَادَ مَاءَ مَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهُ أُمَّةً مِّنَ الْلَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُرَاتَيْنِ تَسْوُدَانِ قَالَ بَا حَدْبُكُمَا کیا تمہارا معاملہ ہے کیوں کھڑی ہو یہاں ان دونوں بہنوں نے جواب کیا دیا قَالَتَا لَا نَسْقِ حَتَّى يُسْدِغَ الرِّحَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وہ دونوں بہنیں کہنے لگیں ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائے گی جب تک یہ بھیری آسلیں ختم ہو جائے ضرورت ہے جانوروں کو پانی پلانا ہے اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیا میرے والد بہت ضعیف اور بوڑے ہیں وہ اس کام کے قابل نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو یہاں لاکر پانی پلائے میرے گھر میں کوئی مرد بچہ نہیں ہے کوئی مذکر اولاد نہیں ہے میرے اببہ کو لرکیاں ہی لرکیاں ہے بیتیاں ہی بیتیاں ہے کوئی بیتاں نہیں ہے ورنہ اس کام کے لئے مجھے نہ آنا پڑتا یہ کام میرا بھائی انجام دیتا میں اس مجبوری میں آئی ہوں اببہ آ نہیں سکتے اس لئے میں آئی ہوں لیکن ہمارا یہ مزاج ہے یہ ہماری تربیت کی گئی ہے جب تک یہ بھیل نہیں ہتے گی اس وقت تک میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاؤں گی ایک ضرورت ہے مگر خوش کر نہیں پوری کی جائے گی اختلاف کے ساتھ نہیں پوری کی جائے گی مردوں کے درمیان خوش پیٹ بن کر نہیں کی جائے گی آج بارتیں نکلتی ہیں اللہ میری بہنوں کو معاف کرے میں نے سنا ہے احمد آباد کے اندر اب ہماری بہنیں بھی گائیس کرنے لگی ہے اللہ ان پر رحم فرمائے ان کی عبروں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ان پر قرم کے نگاہ ڈال دے موسیٰ علیہ السلام نے دول لیا اور جمع مرد تھے پیغمبر کی طاقت امتیوں سے ہزاروں گناہ زیادہ ہوتی ہے پانی بھرا سوہب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا پانی پلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی عجرت مانگی نہ کوئی مزدوری مانگی کیا بھئی سہر اندر ہے ختم کرنے کے لئے کوئی عجرت نہیں یہ اس لئے میں ذکر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی غریب بہن بیٹی کی مدد کرو تو اس پر نہ آپ شکریہ کے تعلیب بنو نہ آپ اس پر عجرت اور مزدوری مانگو الحمدللہ آپ کے شہر کے حضرات علماء کرام اور نوجوان آپ مل کر بڑا کام کر رہے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کا اللہ تعالی جزا خیم نصیب پروائے عرض کر رہا تھا یہ دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر واپس ہو گئی سنتے رہیے گواد حضرت شویب علیہ السلام نے دیکھا روزانہ میری بیٹیاں دیر سے آتی تھی جب ان کو معلوم تھا جب ساری بھیر ختم ہو جاتی ہے تو میری بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہے روزانہ تاخیر اور دیر سے آتی آج یہ پہلے کیسے آگئی شویب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی آج تم لوگ پہلے کیسے آگئی تو ان بیٹیوں نے بتایا ابو جان ایک بڑا نیک صالح نوجوہ اس نے میری حالت کو دیکھا اور اس نے اندر گھش کر کے میری جانوروں کو پانی پلا دیا اب بک کام ہو گیا تو اب وہاں مجھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لئے میں جلدی واپس آگئی شویب علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہمارے ان بزرگوں کو جو نانا ہونے کا فخر رکھتے ہیں جو دادا ہونے کا مقام رکھتے ہیں جو بڑا باپ ہونے کے حیثیت میں ہیں جو چشا اور مامو ہونے کے مقام رکھتے ہیں کیا پیغام دیا اللہ نے پیغام یہ دیا کہ اگر آپ کی بیٹی کالج جا رہی ہے اور چھٹی کا ٹائم ایک بجے ہے پندرہ منٹ کا راستہ ہے جام کی وجہ سے پندرہ منٹ زیادہ لگ سکتے ہیں اگر وہ آدھا گھنٹہ لیت آئے تو آپ جشم کوشی کر سکتے ہو لیکن اگر وہ دو گھنٹے لیت سے آ رہی ہے اور آپ کا ماتھا نہیں چھڑکتا اور آپ کی پیشانی پہ بند نہیں پڑتے اور آپ کی پیشانی ارکالود نہیں ہوتی تو آپ پھر دیوس ہو ماتھا چھڑکنا چاہیے پیرنسپل کو فون کرنا چاہیے پیرنسپل صاحب کیا چھٹی آج آپ نے دیر سے دی ہے اگر وہ کہے ہاں ہم نے دو گھنٹہ کام کے لیے روکا تھا دیر چھٹی دی ہے تو آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے اور اگر پیشانی صاحب کہنے ہی چھٹی وقت پر ہو گئی ہے مجھے نہیں معلوم آپ کی بیٹی لیت کیوں پہنچی اپنے گھر تو آپ کے اندر طبیعت میں حل چل پیدا ہو جانے چاہیے آپ بیچین ہو جائیں مسترم ہو جائیں آپ کا دل دھڑکنے لگے یہ دو گھنٹے کا وقت میری بیٹی نے گزارا کہا پر یہ آپ کو رو آپ آپ کی آبروں کی حفاظت کے لیے یہ بات میں ہندو مسلمان سب کے لیے کہہ رہا ہے آپ جائزہ لیجئے ہم نے اس کے ہاتھ میں پانچ روپے کا خلم دیا تھا اس کے بستے کے اندر پچاس روپے کا ہیر اوپن نظر آ رہا ہے میں نے اس کو سو روپے کے سلیپر چپل دلوائے تھے آج اس کے پیر میں پانچ روپے کے سینڈل نظر آ رہے ہیں میں نے دلایا نہیں مامو نے دیا نہیں چچا نے دیا نہیں دادا اور خانوں نے دیا نہیں یہ آیا کہاں سے ماتھا تھنکرا چاہیے ایک باہیہ اور غیرتبند انسان کا سویب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بیٹی اس نوجوان کو بلا کے لاؤ جس نے اتنی خیر خواہی کی تمہارے جانوروں کو پہنی پلایا عجرت نہیں دی مزدونی نہیں دی بلا کے لاؤ اب اللہ اس منظر کو بیان کر رہا میں وہی اس اصل میں بیان کرنا چاہیتا تھا اللہ نے کہا فرمایا اللہ فرماتے ہیں شویب علیہ السلام کی ایک بیٹی آئی جو حیاء کی چال چل رہی تھی جو تمشی علیہ السلام کی ایک بیان کرنا چاہیتا ہے اللہ ہماری بیٹی ہمارے سامنے سر جھکا کے چلتی ہے ہو سکتا ہے دل میں خیالات کچھ اور ہوں لیکن اللہ علیم بزاتی صدور ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے دل کے اندر کی حالت کو بھی جانتا ہے اس مالک الملک علام العیوب نے فرمایا تمشی علیہ السحیاء القولت وہ بیٹی آئی جو حیاء کی چال چل رہی تھی حیاء کی چال کیا ہوتی ہے ایک بیٹی اپنے گھر سے نکلی اور کمارے دیوار شلک کر کے اپنے جسم کو دبا کر کے چلی جا رہی ہے یہ حیاء کی چال ہے اور بے حیائی کی چال کیا ہے سینہ کھلا ہوا ہے سر کھلا ہوا ہے بازو تنے ہوئے ہیں اور موبائل نہیں ضرورت تب بھی کان میں لگا ہوا ہے مجھے معاف کیجئے گا نہیں ضرورت تب بھی کان میں لگا ہوا ہے ہاتھ لقاب سے باہر ہے تاکہ ہمارے کنگن لوگ دیکھ لیں کہ خوبصورت کنگن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے یہ بے حیائی کی چال ہے اللہ نے اس بیٹی کی چال کی تاریخ فرمائی تمشی علیہ السحیائن آئی اور اس بہر نے کیا کہا اِنَّا عَوِيَ دُعُو میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں لیا جزیہ کا اجرما سقیت لنا آپ نے میرے جانوروں کو پانی پلایا ہے میرے پوس کا بدل آپ کو دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام نے پانی پلانے کے بعد انسانوں سے کچھ نہیں مانگا تھا اللہ سے دعا کی تھی رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اے اللہ میں آیا ہوں اجنبی مسافر ہوں آپ مجھے جو اپنی نعمت سے اور رحمت سے نماز دیں میں اس کا محتاج ہوں بلاوا آیا موسیٰ علیہ السلام چل دیئے رہبر آگے چلتا ہے راستہ بتانے والا جو نہیں جانتا وہ پیچھے چلتا ہے بہن آگے چلی تو موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھئے یہ بات ہم نوجوانوں کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھئے فرمایا بہن آپ میرے پیچھے چلیے پیچھے سے راستہ بتائیے دہنے مرنا ہے کہ بھائے مرنا ہے آپ پیچھے سے راستہ بتائیے کہیں ایسا نہ ہو آپ تو اپنے جسم کو آپ نے لباس میں لپیک رکھا ہے مستور کر رکھا ہے لیکن آپ کے کپڑوں کے اوپر سے بھی آپ کے جسم پر میری نگاہ پڑ جائے میں اس کو جرم اور خطہ سمجھتا ہوں لہذا آپ میرے پیچھے چل کر راستہ بتائیں میرے آگے آگے نہ چلیں بہن پیچھے چل رہی ہے راستہ بتا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں اور جب وہاں پہنچے سارے حالات بتائیں میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں تو اس بیٹی نے کیا کہا ابو جان آپ ایک نوکر کی تلاش میں تھے استعجرہو ان خیر من استعجرت القوی الامین آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے ان کے اندر دو صفتیں ہیں یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے طاقتور بھی ہے کہا طاقتور کا اندازہ کیسے لگایا باپ نے پوچھا کہا اکیلے پانی بھر کر کے میرے جانوروں کو دو منتوں گھنٹر پھلا دیا بڑے بڑے ڈھول ہوتے تھے کوک اوپر پہلے یہ ان کے قوی ہونے کی علامت کہا امانت داری کیسے تم نے مشاہدہ کیا کہا بوجان جب میں آگے چلنے لگی تو انہوں نے کہا میرے پیشے چلو تاکہ تمہارے کپڑوں سے مستور باہجاب جسم پر بھی میری نگاہ نہ پڑے یہ ان کی آنکھوں کی اور ان کے دل کی امانت کی بات ہے اس لیے میں کہہ رہے ہوں اگر آپ نوکر رکھنا چاہتے تو آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے سویب علیہ السلام نے دیکھا اتنا نیک سالح نوجوان تو آپ نے پھر بھی سوچا بڑا سالح ہے بڑا نوجوان ہے بڑا نیک ہے لیکن ایسے کسی نوجوان کا گھر میں رکھنا خطرے سے خانی نہیں ہے لہذا سویب علیہ السلام نے کیا کہا ایسے نہیں رکھوں گا تم نے میری بیٹیوں کو دیکھ لیا ہے ان میں جو تم کو پسند ہو اس سے نکاح کر لو میرے داماد بن جاؤ داماد بن کے گھر میں رہو گے داماد بن کر گھر میں رہو گے اجنبی بن کر گھر میں تمہارا آنا جانا میرے لئے گوارہ نہیں ہے یہ میرے تقوی میری پرہیزگاری میری شان پہنبری کے خلاف ہے میری خاندانی شرافت کے خلاف ہے لہذا نکاح کر لو یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے اس کے اندر ہمارے لئے عبرت ہے اور سبق ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں اس لئے میں عرض کروں گا میں اپنی ماں اور بہنوں سے پھر پڑی عدب کے ساتھ عرض کروں گا میری ماں آپ کے ہاتھ کے اندر پورے خاندان کی عزت ہے آپ کے بیٹے کے عزت آپ کے بھائی کی عزت بیٹی کے مامو کی عزت اور اس کے چچا کی عزت اور اس کے نانا اور دادا کی عزت اور نوجوانوں میں آپ سے کہوں گا اگر قدم پھسل گیا تو تم کو لوگ بعد میں برا کہیں گے لوگ کہیں گے یہ مولانا شاہب کا بیٹا ہے یہ مفتی شاہب کا بھتیجہ ہے یہ امام عیدگاہ کا نواصہ ہے یہ فلا شاہب کا رشتے دار ہے پہلے ان کی پڑھنی اشالی جائے گی بعد میں آپ کو رسوہ کیا جائے گا لہٰذا اگر کمی دل کے اندر ایسے وسط سے پیدا ہو اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم پڑھئے اور اللہ سے پناہ مانگئے اگر آپ کی شادی میں ماباب دیر کر رہے ہیں کوئی گناہ نہیں آپ کہیے ماباب سے آپ نہیں کہہ سکتے اپنی بابی سے کہلوائیے اپنے امام سے کہلوائیے اپنے مولویز اپنے دوست سے کہلوائیے میرے جذوات میں قابو ہو رہے ہیں میرے شادی کرنی لیے تار کے چکر منا پڑیے اپاچی کے چکر منا پڑیے فہرستر کا پوری اونس کے چکر منا پڑیے آپ میرے شادی کیجئے میرا قدم بہت جائے گا اللہ آپ کو بھی گناہوں میں برابر کا شریک بنائے گا اور تم کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن غلط قدم بہت گے گا سارا خاندان رسوہ ہو جائے گا اس لیے اپنے نگاہوں کے حفاظت کیجئے اور جو ہم کو ان برائیوں پر آمادہ کر رہی ہیں چیزیں شراب شراب کیوں نہیں کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ ہم اپنی بہنوں کی آبرو کے حفاظت کے لیے جاگرک ہو جائیں ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی حفاظت کے لیے بیدار ہو جائیں اور اگر ہم شراب کے نشے میں نالی کے اندر پر رہے ہیں تو ہماری بیٹی پر کون ہاتھ ڈالا ہماری بہن پر کون نگاہ اٹھا رہا ہے ہم کو کیا بتا ہم تو شراب کے نشے میں جت پہ ہوئے ہیں لہٰذا یہ امہ خواہی سے پہلے اپنے آپ کو شراب سے بچائیے اپنے آپ کو جوے سے بچائیے اپنے آپ کو بھنگ اور چرچ سے بچائیے اپنے آپ کو گانجا اور مدک سے بچائیے ورنہ لوگوں نے بھر نہیں اپنی بیہیوں کا شہدہ کر دیا شرابیوں نے جوالیوں نے گانجا پینے والوں نے مدکہ اور مرفیہ ہمارے بارہ برنکی میں مرفیہ بہت ہے سمجھے نہیں اگر آپ نے اپنی ٹوٹی شائکل دروازے پہ کھڑی کر دی اور بیمار بکری بھولے سے دروازے کے مہر باندی تو انشاءاللہ صبح ملے گی نہیں وہ مرفیہ بازوں کو چوننی چاہیے وہ شگرنٹ میں مرفیہ رکھ کر جو پیتا ہے وہ تو شیٹ ہوتا ہے ایک آتا ہے غریب وہ کہتا ہے پانچ روپے لے لو اور ایک کش مجھے پینے کو دے دو اگر اتنے نہیں پیسے دو روپے لے لو کش تم اپنے موں کے اندر کھیچو پھر وہ دھواں میرے موں کے اندر ڈال لو یہ حالت ہوتی ہے اللہ لے کرے کہ ہمارے نوجوان مہاں تک پہنچیں اس لئے شراب سے اپنے آپ کو بچائیے معاشرے کو پاک کرنے کوشش کیجئے میں نے پہلے آنے کر دیا ماہور کا کوئی عذر نہیں ہے ہم بچنا چاہے کوئی ہم کو زبردستی پلا دے گا کوئی ہم کو زبردستی پلا دے گا ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے میرے عزیز و میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب السلیم عطا فرمائے سمجھے اور شعور نصیب فرمائے آخر میں دو بات ارز کے بعد ختم کروں گا جو میں نے آیت تلاوت کی تھے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے خاندار والوں کو جہنم کی آپ سے بچاؤ کیسے بچائے جائے گا ہماری شاری کمی تربیت کی کمی ہے مجھے امید ہے یہ جو بچیاں اپنے سرو پر آدھ بٹا ڈالے ہوئے ہیں کتنی پیاری معلوم ہو رہی ہیں یہ بچے جو ٹوپیا لگائے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب ان کے ماباپ کے ذمہ داری ہے میں نہیں کہتا آپ کالج بھیجئے الحمدللہ آپ کے احمد آباد کے اندر تو اللہ کے فرن سے ویسے بھی کالج ہے جس کی سرپرستی کلمے والے اللہ کے نبی کے غلام کر رہے ہیں آپ وہاں بھیجئے اور اگر کئی اور بھیجنا چاہتے تو آپ بھیجئے لیکن آپ ان کی پہلے ایسی تربیت کر دیجئے کہ دنیا کی کوئی مشینری ان کو گمراہ نہ کر سکے وہ دنیا کے حالات سے متاثر نہ ہو سکے آپ ایسا رمجت سبغت اللہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کا رنگ چرھا دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ رغون پر چرھا دیجئے اتنا پختہ رنگ چرھائیے کہ وہ چاہے جس بھٹھی میں ڈالی جائے وہ پختہ رنگ اترنے والا نہیں ہوتا ہے کچھا رنگ اتر جاتا ہے پکہ رنگ نہیں اترتا ہے پکہ رنگ چاہا لے کوشش کیجئے اور وہ کب ہوگا جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں گے صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے اقابل نے ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز کے اندر کی تھی زمانے آئے حالات آئے لیکن ان کے پائے شبات کے اندر تزلزل اور مغاحت نہیں پیدا کر سکے حالات فاقع کے آئے لیکن حضرت مولانا سید اول حسن علی ندوی رامت اللہ علی نے لکھا ہے اپنی آبیتی کے اندر بھوڑا فرماتے ہیں میری عمر نو سال کی تھی گھر میں فاقع تھے کچھ نہیں تھا نانی جاندرہ متمول تھی نانی نے امہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے لوکرانی گنھے جا گھر سامنے جرہ دور تھا لوکرانی کو آتا دیکھ کر میری امہ نے چولے پر دیکچی چڑھا دی ڈھککن بند کر دیا پانی کھوڑنے لگا نوکرانی آئی اس نے دیکھا چولا جلہا ہے دیکچی میں کچھ پک رہا ہے وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اپنے گھر کی حالت کو چھپانے کے لئے اس اللہ کی بندی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اس نے جا کر کے حضرت کی نانے سے کہا الحمدللہ چولا جلہا ہے کھانا پک رہا ہے حضرت مولا فرماتے ہیں قسم اللہ کی گھر میں ایک دانہ نہیں تھا جو اس دیکھتی کے اندر میری والدہ نے اس حالت کو میرے اللہ نے مجھے جس حال کے اندر رکھا ہے وہ حال میں اپنی حقیقی ماں پر بھی ظاہر نہیں ہونے دوں گا میری حالت کو میرا اللہ بدلے گا اور کوئی نہیں بدل سکتا اس لئے انہوں نے اپنی ماں سے اپنی حالت کو چھپانے کوچش کی پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا کتنا دیا اور کتنا دیا حضرت مولانا کو کہیں شاہ فیصل عباد باللہ ہے کبھی دبائی کا عباد باللہ ہے استغراء کا عالم یہ تھا استغراء کا عالم یہ تھا میں اپنے اقابل کے حالات بیان کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی حضرت بولانا محمد قاسم صاحب لانو تمہیں رحمت اللہ علیہ بانی اے دعلم دیوبن اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے حجامت لے رہے ہیں میرے کے کلکتر شہاب حضرت کے ملیق تھے انہوں نے سوچا حضرت پریشان رہتے ہیں چلو آج ایک بڑا حدیعہ اور بڑا تحفہ حضرت کی خدمت کے اندر پیش کریں اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں اور گنیاں ہوتی تھی ایک کھیلی کے اندر بھری اسٹیشن سے اتریں دیوبند اسٹیشن سے اور پیدل چلیں تقریباً تین کلومیٹر پیدل چل کر آئے اور دل دل میں سوچ رہے تھے آج حضرت مولانا کو اتنا بڑا میں تحفہ دوں گا حضرت خوش ہو جائے گے لیکن حضرت نے اپنے دل کی نگاہ سے پہچان لیا کہ کلکٹر شاہب آج جو تحفہ لے کر آ رہے ہیں اس پر تھوڑا تفاخر کے جذبات ہیں فخر کے جذبات ہیں آئے سلام کیا حضرت مولانا حجامت بنوا رہے تھے سلام کا جواب دیا چہرہ ادھر کلکٹر شاہب حضرت چہرہ ادھر کر لیا جب ادھر آئے تو چہرہ ادھر کر لیا حجامت پھوری ہو گئی دعا نے حجام کو دیئے اور سیدھے مسید چلے گئے کلکٹر شاہب کو احساس ہو گئے آف ہو میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت اتنا خوش ہو جائیں گے بڑی دعائیں دیں گے بڑی مبارک بات اور بڑا میرا شکریہ دا کریں گے اور یہاں تو حال یہ ہے کہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے زہر کی رواز ہوئی اور زہر کی رواز کے بعد کلکٹر شاہب نے حضرت سے کہا حضرت یہ حقیر تحفہ قبول فرما لیے فرمایا نہیں نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیتیس روپے تنخواہ ملتی ہے مکتب مجیدیہ سے تصحیح کتب تا اور اس میں سے بیس روپے میرے مہینے کے پورے خاندان کا خرچہ ہے پندرہ روپے بچ جاتے ہیں میں ان کو اہلے ضرورت پر ہر مہینے تقسیم کرتا ہو اگر تم مجھے زیادہ دو دوگے تو میں کہا لوگو ڈھونتا پھروں گا پندرہ روپے میں کہا خرچہ کروں میں مہینے سوچتا رہتا ہو مجھے یہ نہیں ضرورت ہے فرمایا حضرت مدرسے کی بچوں میں تقسیم کر دیئے فرمایا میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا میں اس کو نہیں لوں گا کلکٹر شاہب اٹھے اور حضرت کی جوتیوں کے اشرفیوں کو انڈل دیا اور چلے گئے حضرت جب خجنے سے نکلے اور کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے تو جوتیوں کے تلاش ہوئی جوتیاں نظر نہیں آ رہی تھی تو خادم نے دیکھا کہ جوتیاں جو اشرفیوں کی نیچے دمی پڑی ہیں حضرت آئے بری بے نیازی استغلا کے ساتھ جوتیاں ایسے چھاری اور جوتیاں پہن کر چلے گئے اشرفیوں کی طرح موکر نہیں دیکھا اور اپنے خادم سے کہاں مولی شاہب اللہ کے نبی کے فرمان کی صداقت کو دیکھا اللہ کے نبی نے فروایا تھا اتت الدنیا وحی راغمہ جب تم دنیا سے استغلا برت ہوگے بے نیازی کی شان ظاہر کروگے دنیا ظلیل ہو کر تمہاری جوتیوں میں آئے گی یہ دنیا ظلیل ہو کر جوتیوں میں آئی ہے جاؤ اٹھا لو تم میں ہاتھ نہیں لگا ہوں اور مدرسے بچوں کو تقسیم کر دوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کے اندر کریں اچھی تربیت ہوگی اسلامی تربیت ہوگی دینی تربیت ہوگی آپ سوچو گے ان کی دنیا کم ہو جائے گی نہیں نہیں اللہ ان کو اتنی دنیا دیں گے میں ایک بزرگ کا مقولہ نقل کر رہا ہوں حضرت کو ہڑا فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کے مقدر میں اللہ نے دولت کم رکھی ہے سننے والا مولوی کے مقدر میں اللہ نے دولت کم رکھی ہے مگن رزق بہت رکھا ہے رزق بہت رکھا ہے حضرت مولوی کے مقدر میں دولت تو زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ نے رزق بہت رکھا ہے حضرت شیخ قاضی اہو یوسف رحمد اللہ آخری بات ارزے کر رہا ہوں اکشن ایک دل میں خیال آتا ہے ہمارے بھی آتا ہے آپ کے بھی آتا ہے اس مجمع کی دل بھی خیال آتا ہے بچوں کو عالم حافظ بنائیں گے تو کیا ملے گا حضرت قاضی ابو یوسف امام ابو یوسف رحمد اللہ علیہ حضرت امام عاظو اور علیفہ رحمد اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے عالم پوری اسلامی سلطنت کے قاضی و قدار اور چیف جسٹیس پئے سخت لا آدھی دنیا کی آدھی دنیا کے چیف جسٹیس خلیفہ حروشید کا زمانہ دسترخان لگا ہوا ہے قاضی ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاہی دسترخان پر شارے خانے کھا لیے آخر میں روغن بادام کا حالودہ آیا حضرت امام ابو یوسف رحمد اللہ علیہ روغن بادام کا حالودہ دیکھ کر مسکرہ اٹھے خلیفہ حروشید نے دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی کہ سارا کھانا کھایا تو نہیں مسکرائے روغن بادام کا حالودہ دیکھ کر کیوں مسکرانے لگے تو خلیفہ حروشید نے کہا حضرت آپ کے مسکرانے کا سبب سمجھ میں نہیں آیا وجہ کیا ہے تو قاضی ابو یوسف کہنے لگے امیر البومنین بات یہ ہے میں چھوٹا سا تھا میرے گھر والوں نے مجھے حضرت اماد و غنفہ کی شاگردی میں دے دیا کہ ہاں شقا کی حدیث کی قرآن کی تعلیم حاصل کرو ایک دن میری اماں نے مجھ سے کہا وہاں مت جائے کرو کسی بھٹیارے کی دکان پر کسی ہوتل پر کسی پرچون کی دکان پر جاؤ روزانہ دو پیسے ملیں گے تمہارے والد نہیں ہیں تو کچھ روٹی روزی کا انتظام ہو جائے گا میں آیا کچھ دن کے لئے دکان پر چلا گیا پھر ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا تو پھر میں حضرت کی صحبت میں آ گیا قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے میری ماں کو پتا چلا تو آئیں اور بہت زور سے کہا ہو بھٹے میری اس بچے کی زندگی سے کیوں کھیلنا ہے یہ یہاں جو پرائش میں کیا ملے گا اس کو کسی دکان بجائے گا دو پیسے کما کے لائے گا تو میرا روزہ کھولے گا اور میرے پیٹ کے بھرنے کا انتظام ہوگا حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کو تیش اور غصہ نہیں آیا مسکرا کر فرمایا بہن جی آپ جائیے آپ کے گھر کے خرچے کا انتظام بھی کیا جائے گا اتنا وظیفہ میں جاری کر دو گا امام ابو یوسف کا کہ آپ کے معانہ خرچے پورے ہو جائیں گے رہی یہ باپ کہ یہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس سے اس کو کیا ملے گا اس سے انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا آپ سوکھی روٹی کی بات کر رہی ہو شرکہ اچار کی بات کر رہی ہو اس کی زندگی میں خدا وہ دن لائیں گے کہ شاہی دسترخان پہ بیٹھ کر رہونِ بادام کا فالودہ کائے گا آج جب میں نے آپ کے دسترخان پر امیر المومنین روغنِ بادام کا فالودہ دیکھا تو مجھے میرے استاد محترم حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیشین گوئی یاد آگئی کہ جب اللہ اس کے رسول کے دین کے علم کو حاصل کرے گا تو اللہ روغنِ بادام کا فالودہ اس کو کھانے کو دیں گے آج ہمارے سامنے وہ موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دین کے علم کی بنیاد پر خدا نے مجھے آدھی دنیا کے کوٹ کا چیز جشج بنایا ہے اور کاظر قزاد بنایا ہے اس لئے میری ماں و میری بہن و اور میرے عزیز دوستو اللہ آپ کو مبارک فرمائے جن حضرات نے اپنا اب تک اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرح متوجہ نہیں کیا ہے یا اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم کی طرح متوجہ نہیں کیا ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جب یہ قرآن مکمل کر لیں دینی تعلیم مکمل کر لیں میرا تو اس وقت پورے ملک میں یہ پیغام ہے ہمارے بزرگوں کا خاص طور پر جمعیت اللہ ہند کے حضارے بزرگوں کا یہ پیغام ہے کہ آج امت کا بیٹا ڈاکٹر بھی بننا ہے پروفیسر بننا ہے انجینئر بننا ہے لکچرار بننا ہے ایڈوکیت بننا ہے جج بننا ہے ہم کو ہر میدان کے اندر براظران وطن کے کندے سے کندھا ملا کر چلنا ہے لیکن دینی بنیاد اتنی مضبوط ہو جانی چاہیے اتنی مضبوط ہونا چاہیے اقوال نے کہا تھا پرو لکھو ترقی کرو ترقی کرو خدا کے لیے پرو لکھو ترقی کرو خدا کے لیے رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے تمہارا قدم جادہ محمدی سہتے نہ پائے پھر آپ انشاءاللہ کچھری میں بیٹھو گے تو ایمان کی بات کرو گے آپ اس پید اس پید دیم اس دیم بنو گے تو انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت کا ملک کے سکولر کردار اور جمہوری کردار کے تحفظ کا ملک میں حقیقی امن و امان کے پیدا کرنے کا آپ ذریعہ بنو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس ملک کے اندر انشاءاللہ بہترین شہری بنائے گا بہترین انسان بنو گے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم سے آئے گا لہٰذا بیٹیوں کی تربیت اسلامی انداز پر بہنوں کی تربیت اسلامی انداز پر اور بچوں کی تربیت اسلامی انداز پر ہو اس کے بعد آپ جس ویدان مچا ہے آپ ان کو لے جائیں انشاءاللہ پھر یہ شرابی نہیں بنے گے جواری نہیں بنے گے یہ مدک نہیں پییں گے گاجے کے دم نہیں مارے گے اور یہ نالیوں کے حوالے نہیں ہوگے ان کی نگاہ کے اندر بہن بہن رہے گی بیٹی بیٹی رہے گی ماں مارے گی ماں کا احترام کرنے والے باپ کے مقام کو پہچاننے والے بہو کی عزت کرنے والے اور چھوٹوں کے ساتھ خیرخواہی شکت کرنے والے بنے گے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس پر پوری طور پر متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان گزارشات کو شرف قبولی نصیب فرما دے آمین و آخر دعوانا بیٹی رہے ابھی میں اسلام پر ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائیں حضرات حضرت اکدس اپنے دست ببارک سے خیاب ہونے والے خوشتریف طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازیں گے اسے سبھی حضرات خاص طور سے والدین اور وہ لوگ جو علم دین سے انشیت و تعلق اور محبت رکھتے ہیں وہ اہبابی تشییف رکھیں اس مندر کو بھی دیکھیں اور یہ دعا کریں کہ قیامت کی دن اللہ عزت کا آج ہم ست کو پہنائے اللہم سلی و سلی و بارک سیدنا مولانا محمد عبدکا و حبیبکا و رسولک سلوات اللہ وسلام علیہ حالات کے پسے منظر میں کبھی حکم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے مہتمیم دال مدیوبن نے روز رسول پر یہ صلاة و سلام پیش کیا تھا جس کو میں آج حالات کے پسے منظر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ اس تصور کے ساتھ سنیے کہ پڑھنے والا اس کو روز رسول پر پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالی مقدر فرما دیں آپ سب کے لیے کہ آپ روز رسول پر حاضر ہو اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ قدس میں صلاة و سلام پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں آمین کہیں نبی اکرم شفیع آزم دکھی دلوں کا قیام لے لوں نبی اکرم شفیع آزم دکھی دلوں کا قیام لے لوں تمام دنیا کہ ہم شرطائے کھر ہوئے ہیں سلام لے لوں سلام لے لوں سلام لے لوں ہمارے آقا سلام لے لوں نبی اکرم بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے اور کیجئے گا اس بند پر بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے بشکلِ رہِ بل چھپے ہیں رہِ زل خبر تو عالی مقام لے لوں سلام لے لوں سلام لے لوں حبارِ آقا سلام لے لوں امت کے حالات اس بند کے اندر حضرت نے جو بیان فرمائے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں شکشتہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ حضرت فرماتے یا رسول اللہ جس کشتی میں امت سوار ہے آپ کے غلام جس کشتی میں سوار ہیں وہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے ملاک ہے ونہار کشتی کا چلانے والا نظر نہیں آتا کنارہ بہت دور ہے مجدھار میں کشتی پھنسی ہوئی ہے اللہ کے نبی آپ اللہ سے مدد طلب کر کے اس امت کی مدد فرما دیں شکشتہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ نہیں کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو آلی بقام لے لو سلام لے لو سلام لے لو ہمارے آقا سلام لے لو نبی اکرم بس اس کلام کا آخری بند میں پڑھ رہا ہوں ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے روزے پر حاضر ہونے کی تمنا اور توفیق نصیب فرمائے یہ دل میں حرما ہے طیب پونے مزار اقدس پہ جا کے اکدیم سناو ان کو کسے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناو ان کو میں حال دل کا اور کہوں میں ان سے سلام لے لو سلام لے لو سلام لے لو ہمارے آقا سلام لے لو نبی اکرم اب انعام تقسیم یا دعا ہاں بھئی تشریف رکھیں انشاءاللہ انعامات تقسیم ہو جائے پھر دعا ہو جائے گی پھر انشاءاللہ جلسہ برخواست ہو جائے گی سارا اللہ تشریف رکھیں حضراتِ گرامی سب سے پہلے میں حضرت مولانا فیاض صاحب کا حضرت مولانا حبیب احمد صاحب اور دوسرے اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء اکرام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے افریم کی وقت ہمار شاہ کے اس مدل سے کہ اس جلسے کو حنایت فرمایا اور بڑی بہتری اور بڑے اسلاحی گفتگو کر کے حضرت مولانا نے ہمارے معاشرے کے اس وقت بھرکتے ہوئے اور جلستے ہوئے مسائل جو گفتگو کی ہے اس وقت پوری انسانیت اور امت کو اس کی سخت ضرورت ہے سب سے پہلے مولانا سے گزارش کروں گا اور گزارش کے ساتھ تک وہ لوگ جن لوگوں نے اس جلسے میں خصوصی طور سے تعاون کیا ہے ہم میں ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کا نام لیتا ہوں حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دعا میں ان حضرات کے لئے دعا فرمائے اللہ ان کے جان و مال و برکت عطا فرمائے محترم جناب ارفان بھائی اور شیخ حسن الدین بھائی شکیل بھائی ارشاد بھائی انیس بھائی نگینہ بھیکری مولانا ناظر سیکھ پراتا بھوم بھائی پپو بھائی شبیر بھائی زاکر بھائی جی ایس ایس گروپ کلم اللہ بھائی محمد زید حافظ مقصود مقبول بھائی احمد علی بھائی شاہد بھائی شاداب بھائی ربو بھائی فضل بھائی بھٹو بھائی کمر آلم صاحب نواب بھائی ابباس بھائی پرگیز بھائی عمران بھائی علاودین فورمین اور شہزاد بھائی اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی جن حضرات میں جنہوں بچوں نے ناعت نظم مقالمہ تقاریل پیش کی ہیں خوش ہو کر ان بچوں کو بھی ناموں سے نوازہ ہے ہم ان کے جان میں مال میں عزت میں آبروں میں روزی روزگار کاروار اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق ان کے زندگی میں اللہ انوار و برکات ان کے زندگی کو روشن اور مالا مال فرمائے اب میں وہ خوش نصیب بچے اور بچیاں جنہوں نے امتحان میں اعلیٰ نمبرہ سے کامیابی حاصل کی ہیں مدرسے کی روایت کو ملہوز نظر رکھتے ہوئے ان بچوں کو انعامات سے نوازہ جارا آپ سبھی حضرات محبت اور خلوص کے ساتھ اس سلام کو اخلاص اللہیت کے ساتھ مبارک بات اللہ اکبر کے جذبے سے اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی کے نظریے سے دے کر کے ان بچوں کے روشن مستقبل کے لئے دعا کیجئے اللہ ان بچوں کو کامیابی کامرانی سے مالا مال فرمائے ان کے والدین کو ان بچوں کو ان کے والدین کے لئے اللہ صدق جاریہ اور ذخیر آخرت بنا کے کامیابی اور کامرانی فرمائے سب سے پہلے درجہ حضر میں کامیاب ہونے والے خوشنصیب طلبہ محمد افان ابن محمد اشتیاد میں گزارش کروں گا اشتیج پر آئے حضرت مولانا فیاض صاحب مہراجہ کرسی پر تشریف رکھ کر امام موارک بھاتوں سے انعام سے نوال دیں حضرت کرسے صدارت پر تشریف لے آئیے حضرت بھی آ رہے ہیں حضرت بھی آ رہے ہیں حضرت مولانا حبیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہ جس یہ نام پہ ہاتھ لگا دے وہ قیمتی ہو جائے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک حضرت تشریف رکھیں محمد فردین محمد فیروز ماشاءاللہ محمد افان محمد اشتیاد ماشاءاللہ بہت بہت مبارک محمد فردین محمد فیروز فردین محمد ایان محمد اسمان محمد اشتیاد محمد بل غیاس الدین ابو طلح آبیز بہت کی کلاس سادک کسر جمال سادک کسر جمال نوشین سادک حسان یوسف انام کو دیکھنے کے بعد جذبہ پیدا ہوتا کاس میں بھی بچہ ہوتا اور اس مدرسے میں داخلہ لے کے آج میں بھی انام کا مستحق ہو جاتا خوشنصیب ان طلبہ میں میں بھی شامل ہو جاتا سادک کسر جمال نوشین سادک حسان یوسف ماشااللہ ماشااللہ نوشین سادک حسان یوسف ماشااللہ ماشااللہ موپتی حنیف صاحب کی کلاس ماشااللہ 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 عرفان سراج احمد آلیہ اکرم مفتی حنیف صاحب کی کلاس کامیار خوشنفیب قلبہ و طالبات الجہا آرمگیر عرفان سراج احمد آلیہ اکرم قاری محمد حسین صاحب کی طرفگار محمد علیہ و ابن قلیم اللہ محمد شان سمیر خان محمد شان سمیر خان ماہین بنت زکا اللہ ماہین بنت زکا اللہ ماشاءاللہ بہت خوب حافظ انیس صاحب کی کلاس گلانج بنت محمد سلطان محمد امران محمد سراج استاد گرامی سے گزارش ہے حضرت مولان کے قریب میں رہے تاکہ مستحق طلبہ جن کے انعام انہی تک پہنچ پائے محمد امران محمد سراج محمد زید ابن محمد شاہد محمد محمد ہمارے حافیش تیار صاحب کے دوست آلی جناب سلیم اللہ بھائی ان کے صاحبزادے ابو طالب اپنی بہن کو نقاب پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت مولانا فیاض صاحب حضرت کی تقریز سن کر کے متاثر ہو کر کے پردیک اس روایت کے قیام اور دوام کے لیے سمیہ بانو ابو طالب کی بہن جناب قلیم اللہ صاحب کی صاحب ذاتی سمیہ بانو اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی وہ اشتیت پر تشریف لائے اور حضرت مولانا کے دست مبارک سے آپ نقاب لے جائے اور اسے استعمال کریں اور اپنے معاشرے میں یہ پیغام دیں یہی ہماری عزت ہے اور اسی وہ ہماری کامیابی ہے میں حضرت اقدس سے میں کوشش کر رہا تھا اور دل یہی کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب صرف ایک لفظ کہہ دیتے تو میں مولانا سے دعا کرنے کی گزارش کر دیتا میری حمات میری طاقت تو نہیں ہے کہ میں ڈائریک مولانا سے کہوں گے دعا کر بھی یہ لیکن مولانا خود ہی کہہ دے تو بہتر رہے گا حضرت مولانا فرماتی ہے حضرت مولانا فرماتی ہے یہ مائک لگاتا ہے دنیا حسنة وفی الاخرط حسنة وقنازاب الناق اللہم احسن عقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزید دنیا وعذاب الاخرہ یا اول الولین وی آخر الاخرین یا رحم المساکین یا غنجل علی و الکرام اللہ اسی جلاس کو بانتحا قبول فرمائے حضرات علماء اکرام کے آمد کو قبول فرمائے اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے بالخصوص ہماری بہن بیٹیاں جو ایک بڑی کثیر تعداد میں اللہ بائی طرف تشریف فرما ہے انہوں نے اپنا بڑا وقت دیا ہے اللہ ان کے وقت کی قربانے قبول فرما کر ان کے تمام جائز مقاصد کو جائز تمناوں کو اور جائز عارضوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے بچوں کی زندگیوں میں ان کے شوہروں کی زندگیوں میں ان کے بھائیوں اور واردین کی زندگیوں میں اللہ خیر و برکن نصیب فرما دے اللہ اس سارے مجمع کی کمائیوں برکن نصیب فرما دے اے لا صلح ہے بعض نوجوان بڑے دور دراز سے آتے ہیں اس امید کے ساتھ کمائیں گے تو اپنی بہن کے شادی کریں گے کمائیں گے تو ٹوٹا دھر بنائیں گے کمائیں گے تو ماباب کو علاج کرائیں گے لیکن یہاں شیطان کے جال میں فز کر وہ شراب اور جوے اور گازے بدک کے لفت میں پہ جاتے ہیں اللہ تو ان کو سمجھ نصیب فرما دے کس مقصد کے لیائے تھے اور شیطان نے کہا ان کو کھڑا کر دیا اے مالک اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت نصیب فرما دے توبہ کی توفیق عطا فرما دے نوجوانوں کو صالح بنا دے اور نیک بنا دے ایک نیک معاشرے کا وجود مقدر فرما دے اس پورے شہر پر پورے علاقے پر پورے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے امن و امان کے ہوائیں چلا دے خوف و خطرات کے عبادلوں کو چھاند دے مایوسیوں کے دلدل سے ہم سب کو نکال کر اے اللہ امن حامہ نصیب فرما دے اے اللہ ایمان قوت نصیب فرما دے اے اللہ دل کا اتمنان نصیب فرما دے کام کرنے کا حوصلہ نصیب فرما دے جب تک زندہ رہے اے اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رہے تیرے دین کے لئے کام کرنے والوں میں اے اللہ ہم کو زندگی عطا فرما اور شامل فرما اے اللہ کام کرتے کرتے اللہ ہم کو موت نصیب فرما جب تک زندہ رہے تیرے کام کے لئے استعمال فرما لے اس مقصد کے لئے اس سارے مجمع کو قبول فرما لے حضرات علماء اکرام افعاد اضام و سعادت اکرام ان کی ساری محنت اور قاوشوں کو اپنے اللہ اپنی تائید غیبی اور نشرت نصیب فرما دے اور شرف قبولی نصیب فرما دے اللہ ہماری بہن و بیٹیوں کی آبروں کے حفاظت فرما لے انسانیت کے اندر صدھار پیدا فرما دے بونی انسانیت میں صدھار پیدا فرما دے اے اللہ اس ملک میں اہم نعمان پیدا فرما دے فتنہ و فساد سے سارے ملک کی حفاظت فرما لے تریم آقا اپنے فضل و احسان سے اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال و برکت والی روزی نصیب فرما دے جن بہنوں بیٹیوں کی رشتے نہیں ہوئے اور ان کے ماباب رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو اچھے رشتے آتا فرما دے اور جن کے رشتے ہو گئے اے اللہ تیرے پاک نبی کی سنت کے مطابق ان کے نکاحوں کو آسان فرما دے اور اس تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئیں ان کو ان کی سسرال میں عمل چین سکونت بنانتا فرما دے جن کو اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک بنا دے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے جن پر قرض کا بوجھ ہے اس کو قرض کی ادائی شکل صورتوں سے نواز دے اے اللہ قرضوں کو ادھا فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ دائمہ مستمیدہ نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے حضرین حضرات بزرگ علماء کرام کے عمروں میں خیر و برکت نصیب فرما دے اے اللہ ان نوجوانوں کو مرور برکت نصیب فرما دے ان ماں اور بہنوں بیٹیوں کو مرور برکت نصیب فرما دے اے اللہ اپنے فضل احسان سے جو کچھ ہونے مانگا وہ بھی اتا فرما دے جن حضرات نے اس جلسے کے اندر کسی قسم کا تعاون کیا ہے اے اللہ انعامات کے مد میں یہ تعاون کیا ہو یا بچوں کو اسٹیج پر انعام دیا ہو یا کھانے اور چائے اور ناشتے سے انداد کی ہو یا اللہ آنے والے مقررین آنے والے علماء اکرام کی زیافت کی ہو اے اللہ یا محبت کی نگاہ سے اس جلسے کے نقاہ ہو اور اس میں شرکت کی ہو اللہ سب ترین نصرت اور مدد کے معتاج ہیں اللہ سب کو اپنے فضل وکرم سے نواز دے سب کو اپنے فضل وکرم سے نواز دے اے اللہ جو لوگ اے اللہ ہماری زیافت کر رہے ہیں اے اللہ کل سے آج تک اے اللہ ان سب کو اپنے فضل وکرم سے نواز دے اے اللہ اپنے اپنے فضل وحسان سے اپنے پاک نبی عضرت محمد مصطفیٰ اور اس مجمع میں تیرا وہ بندہ جو سفید دارہی والا ہے اور جس کی دعا کو رکھ کرتے ہوئے مالک تجھے حیاتی ہے ان شد کی برکت سے ہماری دعاوں کو اپنی مارکہ قدس میں قبول فرمالے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصلی علی النبی سیدنا محمد وآلہی واصحابہی اجمائیم والحمدللہ رب العالمين کہ وہ تمام کے تمام عراقین کی جانب سے حضرات اصحاد کرام کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ نے اپنا قیم تیور دے کر اس جلسے وہ کامیاب کیا بچوں کے حوصلہ افضائی پروائی اور آپ کے شکر بزار اس مدرسے کے آتاز کرام جنہوں نے محنت مشکف سے بچوں کو سوارا ان کو تیار کیا اور جلسے میں شریک کیا وہ حضرات مبارک بات کے وہ صحیح ہیں ان کی تعویشوں کو ان کی صحیحوں کو اور ان کی عملی مشک کو مبارک بات اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور طرف کے صلی اللہ ان کو مال عمال فرمائے اور ان کو خوشحال پر سکن زندگی عطا فرمائے جو لوگ والنٹی اور رضاکار حضرات ہیں وہ محجز میں تشریف لے آئے جو لوگ والنٹی اور رضاکار حضرات ہیں جن کے ذمہ خدمت کا کام سپرد کیا گیا ہے پھر حماس شاہ کے محجز تشریف لے آئے ambانت کے لئے آئے شاہ محکم شاہ محکم دیکھ hence دیکھم آئے موسیقی